موسیقی سنائیں نا خاتونیں معلوم ہی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں وسوسہ آتے ہیں اور بعض لوگ بھی یہ چیز سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو چار شادی کرنے کا حکم ہے تو عورت کو چار شادی یا ایک سے زائد شادی کرنے کا حکم کیوں نہیں ہے یعنی اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہو تو وہاں اتراز مسلمان کو تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا ایمان کامل ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں اپنی گردنوں کو خم کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عمل میں حکمت ہے تو اس لئے سارے معاملات ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ یعنی شروع اسلام میں دیکھیں کہ جب جنگ کا دور ہوتا تھا تو ایسے ٹائم پہ ایسے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ جو جنگ کے لئے جاتے تھے مجاہدین تو اس میں جو ہے مرد حضرات ہی کی تعداد ہوتی تھی تو ایسی صورت میں اگر کسی کا شوہر جنگ پہ گیا اور اکثر جو جاتے تھے وہ شادی شدہ اس میں زیادہ تعداد ہوتی تھی تو اس میں سے جو جنگ میں جا کر شہید ہوتے تھے تو ان کی عورتیں ہی بچا کرتی تھی یعنی یہ کہ جو ودوہ ہو جایا کرتی تھی تو وہ عورتیں بچا کرتی تھی تو اسی لئے مردوں کو ایک تو یہ بھی حکمت ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا حکم دیا کہ جو لوٹ کر آئیں گے تو باقی بچی عورتوں کے اخراجات ان کے خرچے وغیر اٹھانے کا تعلق ہوگا تو وہ مسئلہ حل ہوگا اب کیونکہ عورتیں نہیں جاتی ہیں تو اس لئے ان کی شہید ہونے کی جنگ میں ان کے امکانات جو ہے بہت کم رہتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی ایک یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی کہ مردوں کو غلب عدی ایک سے زیادہ کہ جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو باقی جو رہ جائیں گے ان کے خرچے وغیرہ پورے کرنے کے لئے ایک جائز ذریعہ بن جائے تو اس لئے وہاں پر حکم دیا گیا دوسری حکمت یہ ہے کہ مسئلہ اگر ایک مرد شادی کرتا ہے دو عورتوں سے تو اس میں دونوں کی اولادوں کو جدہ جدہ پہچان سکتا ہے اور اس میں نام دے سکتا ہے مسئلہ پہلی عورت سے اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کی ماں اور باپ دونوں کا معلوم چلے گا اور اگر دوسری بیٹا ہے تو اس کے بھی ماں بھی کلئر ہوگی اور باپ بھی کلئر ہوگا کہ باپ کومن ہے مگر دونوں کا ہے اور ماں جدہ جدہ اس کے اپوزٹ اگر معاملہ دیکھا جائے تو جہاں ایک عورت اگر دو مردوں سے شادی کرے گی بعد ہم اس طریقے جو اولاد ہوگی اس میں ماں کا تو معلوم چلے گا کہ جس نے پیدا کیا ماں یہ ہے لیکن دونوں میں اصل باپ کون ہے تو اس طریقے کا معاملہ صاف نہیں ہو پائے گا جب والد کا معاملہ صاف نہیں ہو پائے گا تو پھر سماج میں آگے چلے گا بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں سے ایک مثال یہ لے لیں کہ کس یعنی وراثت میں وہ بچہ کس کے وارث قرار پائے گا کس کی وراثت کو مانگے گا پھر آگے چل کے اور اولاد ہوتی ہیں تو پھر وہ آپس میں جھگڑا کے اگر ایک شوہر امیر ہے یا غریب ہے تو ایسی صورت میں کون کس کا وارث کہے کہ یہ اصل میرا باپ ہے اس کا مال مجھے ملے گا دوسری اولاد ہی گئے گی تو آگے چل کے خوریفات جو ہے آپ امیجنیشن اس کو کر لیں کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں تو یہ بھی حکمت ہے کہ اس میں ایک تو اصل باپ کا بھی معلوم نہیں چل سکتا ایک صورت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اگر ایک ہی عورت کے دو شوہر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دونوں اپنے اپنے حق کو طلب کریں گے اور یعنی جب جس کی باری ہوگی وہ اپنے حق کو طلب کرے گا اب صورت یہ ہے کہ پندرہ دن کے لیے آپ ایک کے ساتھ رہیں اور باقی پندرہ دن کے لیے آپ دوسرے کے ساتھ رہیں یعنی حق کے زوجین ادا کرنے میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کے کچھ ایام کچھ دن ایسے ہوتے ہیں ناپاکی کے کہ اس کے اندر ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہوتی اب یہ کہ اگر کسی کے دس دن چل رہے ہیں اس کے بعد دوسرے کے دس دن آنے اب عورت کو اگر ایسا معاملہ آئے گا تو کیا ایک شوہر یعنی اپنی باری کو چھوڑے گا اگر ایسا نہ ہوا اگر وہ ظالم ہوا تو وہ تو یہ کہے گا کہ اب یہ میرے دن اور میری باری کا نمبر ہے اور مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کے کیا دن چل رہے ہیں کیونکہ جب آپ کے دن مکمل ہوں گے تو میرے ٹائم چلا جائے گا تو لہٰذا وہ یہ آپ پر رحم نہیں کرے گا تو اس میں عورت کا معاملہ زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اسی طرح اگر مان لیجیے ایک سے زیادہ شوہر عورت کے ہوں گے چار شوہر ہیں تو پھر یہ دیکھیں چار شوہر پھر چار شوہر کے والدین اور ان کے الگ الگ پریوار ہوں گے تو اگر یہ سب ایک ساتھ رہتے ہوئے تو پھر اور عورت کے ذمہ داری یعنی گھر میں کھانا بنانا چاروں کے بچوں کو اور والدین کے الگ سے خدمت کرنا تو یہ عورت کی جان پر ایک الگ سے ووال ہوگا کہ اتنے بڑے پریوار کو یہ ہینڈل کرے گی دوسرے یہ کہ اگر یہ مانا جائے کہ چلیں جی پریوار کو بھی ہینڈل نہیں کرے گی سب الگ الگ رہتے ہیں تو اگر ایک شوہر کے گھر میں کوئی فنکشن یا پارٹی ہے تو وہ چاہے گا بیوی اس کے ساتھ جائے مہاں سے فارق ہو گئیں گے چار دن بعد کسی اور کے گھر میں کوئی نکاح شادی مرنے کا معاملہ ہے تو مہاں جائے پھر کچھ دن بعد تیسرا کہے گا کہ میرے ساتھ جائے نہ جانے کی صورت میں آپ جو ہے شوہر کی نافرمان قرار پائیں گی تو اب ایک مہینے میں چاروں کے مہاں کسی کے خوشی کسی کے غم یا چھوٹا موڑا پروگرام ہوگا تو ایسے میں عورت ہمیشہ آنا جانا سب کے مہاں لگا رہے گا تو ایسے میں اس کے بچوں کی پڑھائی کا یہ اگر سوسرال دور ہے تو آنے جانے کا معاملہ بھی ہوگا جس میں عورت آفت میں مفتلا ہوئی جبکہ شوہر کے ساتھ ایسا نہیں ہے اگر یہ کہ عورت کو وہ بھیج بھی دیں تو بیسے صورت میں عورت اپنے اپنے میں کے جا سکتی ہے جبکہ اگر چار شوہر رکھے گی تو چاروں کو اس کی خدمت کو انجام دینا ہوگا اچھا اس کے علاوہ یہ کہ اگر مان لیجئے چار شوہریں عورت کے اور اگر سب کی جو باری مقررتے ہیں کہ دس دن یہ بیوی میرے ساتھ رہے گی ساتھ رہنے کا مطلب یہ کہ حق کے زوجیت کو ادا کرنے کی بات میں کر رہا ہوں انہیں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اس طریقے بات ہو رہی ہے کہ اگر دس دن کا وقت کسی کے ساتھ تیہے دس دن کا کسی کے دس دن کا اس دوران اگر عورت کو طبیت خراب ہوتی ہے یعنی بخار وغیرہ تو کیا کوئی آپ آپ کو اپنی باری چھوڑ دے گا وہ نہیں چھوڑے گا یعنی آپ ایک طرف سے فارغ ہوں گی تو دوسرے کے لیے تیار دوسرے کے لیے فارغ ہوں گی تو تیسرین تو ایسی آپ کی صحت صحت کے بعد آپ کی بیماری دکھ تکلیف اس میں کون آپ کے رحم کرے گا اگر ایک کرے گا تو دوسرے نہیں کرے گا تو اس میں دشواری کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا اور اس کے اپوزیٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شوہر کی چار بیوی ہیں تو اگر ایک کی طبیعت خراب ہے تو وہ اس کے ساتھ یعنی در کنار اس وقت کر سکتا ہے باقی تین کے ساتھ جو ہے نا معاملات کر سکتا ہے تو وہاں بھی عورت کے اوپر رحم ہے اور جبکہ چار شوہر رکھے ایک عورت پر رحم نہیں بلکہ اس کی جان کو آفت میں ڈالنا ہے یعنی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی کہ اگر حالت بخار ہے یا دوسرے معاملہ اچھا ایک بات یہ کہ اگر یہ بچے کی ولادت کرتی ہے عورت تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک لمبہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آرام کا تو اس میں اتنے لمبے ٹائم پیریڈ مثلا یہ کہ مان لیجیے کم سے کم ایک مہینے کا ہوگا تو اس ایک مہینے میں یہ ان کے سارے حق ادا کرنے میں کہ یہ چاروں مان جائیں گے یا صبر کر لیں گے یا رک جائیں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ سارے ان معاملوں کو جو میں نے شورٹ سمری میں آپ کو بتایا imagine کر کے دیکھیں کہ اگر چار شور ہوں گے تو چاروں کے حق چاروں کو اپنی بات منوانا چاروں کے معاملات ان کے گھر ان کے بچے اور ان کے رشتے دار وغیرہ سے معاملات کرنا یہ سب اس کے لئے بہت زیادہ دشوار ہو جائیں گے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عورت کو نہیں دیا دوسری یہ کہ عورت ناکیس الاقل بھی ہے یعنی اپنی خواہش نفس کی خواہش زیادہ کرتی ہے جو اس کے دل میں ہوتا اس کو مکمل کرنے میں زیادہ آمادہ ہوتی ہے بنسبت شریعت کے تو ایسے معاملے میں اگر شورت عورت کو اختیار دیا جائے گا تو وہ آج ایک سے نگاہ کرے گی طلاق دے گی دوسرے سے کرے گی طلاق دے گی کیونکہ غلوہ شہوت عورت میں زیادہ ہوتا ہے تو اسی لئے مرد کو حاکم بنانے کی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کو حاکم بنایا طلاق کا اختیار اس کو دیا اسی طریقے سے ایک سے زیادہ نگاہ کا اختیار اس کو دیا کیونکہ انصاف اور عدل میں آدمی جتنا عقل سے کام لیتا ہے عورت اتنا جذبات سے کام لیتی ہے عقل سے کام نہیں لیتی تو یہ سب معاملے ہیں کہ اگر عورت کو چار نکہ کا اختیار دیا جائے گا تو اس میں اس کا نقصان ہے جسمانی طور سے ذہنی طور سے بھی اس کا نقصان ہے اور آگے چل کے اس کی اولادوں میں بھی فساد لڑائی جگڑے کا باعث ہوگا یعنی ملکیت کو لے کر بھی سارے معاملے اور بھی بہت ساری جو آتے لیکن اب ایک ویڈیو میں مکمل تو اس پر بیان نہیں ہوگا کیا کیا حکمتیں ہیں کہ عورت کو نہیں دیا میکر جتنا میں نے شوٹ سمجھایا ایک سمجھدار کے لئے اتنا کافی ہے کہ ہاں اگر ایک عورت چار آدمی رکھے گی تو چاروں جو ہے وہ اس کی زندگی خراب کر دیں گے ایک طریقے سے اس کا جینا حرام کر دیں گے